بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہمارا ٹاپک اور آج رول نمبر ٹوانٹی سیکس آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم ایک بہت چھوٹا سا آئیڈیا ہے کہ اگر سنگل آکزیلری ورب دو پرنسپل وربز کے لیے ہم یوز کریں تو کیا سیچویشن ہوگی اس کے لیے میں پہلے بات یہ کر دوں کہ ہیلپنگ ورب کو ہم اکزیلری ورب کہہ رہے ہیں اور پرنسپل ورب اس مین ورب کو کہہ رہے ہیں اب اس سینٹنس میں جو آپ کے سامنے ہے اس میں دو کلوزز ہیں اور یہ جو کانسپٹ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اپلائے اسی وقت ہوگا جب ایک سے زیادہ کلوزز ہوں گی تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا سیچویشن ہے اس سینٹنس میں کہ دو کلوزز ہیں لیکن دو کلوزز میں ای یعنی کہ ایک ہی سبجیکٹ دونوں طرف اپریٹ کر رہے ہیں ای یعنی کہ ایک ہی سبجیکٹ ہے اور ایک ہی ٹینس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے مطلب have lost ادھر ہے i have lost the pen اس میں i subject ہے have lost present perfect ہے ٹینس یوز ہوا اور اس میں بھی آئی لکھا نہیں ہوا لیکن آئی ہی سمجھا جا رہا ہے اس کا سبجیکٹ بھی آئی ہے اور have got the book یہ بھی same tense ہے present perfect اگر یہ سیچویشن ہو کہ ایک ہی سبجیکٹ ہو اور ایک ہی ٹینس دونوں کلوزز میں آ رہا ہو اور درمیان میں کنجنکشن جائن کر رہا ہو دو کلوزز کو تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد والی کلوز کا جو helping verb ہے یعنی کہ auxiliary verb یہ miss کر دیں یا لکھ دیں دونوں طرح ٹھیک ہے مطلب اگر آپ یہاں پہ صرف got لکھ دیں گے تو بھی یہ have کے ساتھ connect ہو جائے گا اور یہ وہی meaning دے گا اور اگر have لکھ دیں گے تو بھی وہی meaning دے گا مطلب have اگر لکھ دیں گے تو بھی وہی meaning یہاں پہ have got میں اور اگر نہیں لکھیں گے تو بھی یہی meaning کیونکہ وہ سمجھا جائے گا کہ یہ پچھلے tense کے ساتھ connect ہو گیا اچھا لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب subject بھی ایک ہے اور tense بھی دونوں طرف ایک ہی use ہو رہا ہے اور ایک ہی helping verb required ہے ادھر بھی have required ہے ادھر بھی have required ہے چونکہ have لکھا جا چکا ہے اس لئے ہم اس کو remove کر سکتے ہیں second clause میں سے لیکن یہاں پہ کیا ہے you have retired but your brother has resigned یہاں پہ دونوں میں have retired has resigned have resigned tense تو سیم ہے present perfect لیکن subject different ہے ادھر you subject ہے ادھر your brother subject ہے ٹھیک اور دوسری بات کہ you کے ساتھ have آتا ہے your brother کے ساتھ has آتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو substitute کر نہیں سکتے دوسرے لفظوں میں ان دونوں نے الگ الگ آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے تو have retired ادھر complete آئے گا helping verb be your main verb be or has resigned ادھر complete آئے گا ایسے ہی i have resigned and a new man has been appointed same tense ہے present perfect present perfect لیکن ادھر active voice ہے present perfect کا ادھر passive voice ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ subject بھی different ہے اس وجہ سے دونوں طرف ہی helping verb یعنی کہ auxiliary verb required ہے ہم اس کے بغیر sentence نہیں بنا سکتے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے یہ idea یہاں پہ discuss کیا کہ دو clauses میں اگر ایک ہی subject ہو اور ایک ہی tense ہو اور ایک ہی helping verb required ہو تو ہم بعد والے helping verb commit کر سکتے ہیں otherwise ہم کبھی بھی helping verb commit نہیں کرتے اور ہر clause میں اس کا ایک complete structure لکھتے ہیں جس میں کے main verb اور helping verb دونوں آتے ہیں that's it for today ہے